السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت مزیب ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں گجیا اور یہ ایک ونٹر ریسپی ہے اور یہ کیمے کی گجیا ہے آپ اسے چاہیں تو بریک فاسٹ یا فیر ایمننگ سنیکس کے طور پر بنا کر اسے کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے گسٹ وغیرہ ہیں تو انہیں بھی یہ ہم لوگ بنا کر اس طرح دیتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ایک کڑھائی کو گرم کریں اور اس کے اندر آئل ایڈ کریں آئل تین سے چار بڑے جب مجھے کریں ہم ایڈ کریں گے اور اس میں دو تیس پتہ اور ایک انچ دالچینی کا ٹوڑا ایڈ کریں گے اس میں میڈیم سائز کی تین پیاز میں لی ہوں اور اس کو کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیجئے اور اس کو ہم براؤن کریں گے ہائی فلم پر اسے براؤن کر دیجئے اس ریسپی میں زیادہ مسالیں نہیں ایڈ کیے جاتے ہیں اور اس کو جیسے ہی پیاز براؤن ہو جائے گی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر آپ کو فیٹ والا کیمہ ملے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مطلب تھوڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر ہاف کیجی کریں میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ بکرے کا کیمہ ہے یا مٹن کا کیمہ ہے اور اس کو ہائی فلم کر دیں یہاں پر کیونکہ یہ کافی زیادہ پانی ریلیز کرتا ہے اور یہاں پر ہاف ٹیسپون کے قریب حلدی ایڈ کر دیں اور سالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دیں اور اسے اچھا سے مکس کر لیجئے اور اس میں جنجر گالک پیسٹ میں ایڈ کر دیتی ہوں دو چمچے قریب میں اس میں جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دوں گے اور فریم کو یہاں پر ہائی رکھوں گے کافی زیادہ یہ پانی ریلیز کر رہا ہے اس کو اچھا سے مکس کریں گے دو سے تین ہوتیس طرح مکس کر کے تھوڑے دیر کے لئے میں اس کو کور کر کے اور فریم کو میڈیم کر دیں تک کہ یہ تھوڑا سا گل جائے تو کور کر کے یہاں پر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور یہاں پر یہ مسالے ہیں جس میں ایک چمچے قریب زیرہ ہے ایک بڑی علائچہ ہے اور کچھ دانیں بلیک پیپر کے لئے لیں آٹھ دس دانیں پندر دانیں اور اس میں ٹیسٹ کے حساب سے تیکھا لیں گرین چلی لے لیں جتنے بھی آپ کو چاہیے اور ایک بنچ میں اس کے اندر دھنیا کی پتی لیں ہوں ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہاں پر اس کو اچھے سے آپ بھون لیں یہاں تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تیل جو آئل ہے جو ریلیز ہو جائے اس کے اندر گرین پیس ایٹ کر دیں اور ساتھ ہی یہ ہری والی چٹنی ایٹ کر دیں جو بھی ہم نے بنائی ہے اس سب کو ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں اور جار ہو گئے رکھو واش کر کے تھوڑا بہت پانی اس کے اندر اور ایٹ کر دیں اور اس کو لوٹو میڈیم فلم کر کے جب یہ پکنے لگے تب چھوڑ دیجئے اور یہاں پر یہ میں اس کو کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں اور یہاں پر دیکھ لیں اس کا پانی اچھے سے خوش ہو گیا ہم اس کو اور اچھے سے بھون لیں گے بلکل بھی اس کے اندر پانی نہیں رہے تو یہاں پر ہم اس کو جتنا اچھا سا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس میں اتنا زیادہ کوئی ایکسٹرا مسالہ یوز نہیں ہوا ہے اور یہ ایسے ہی کافی ٹیسٹ ہی لگتا ہے اس کے پر اچھے سے دھنیا کے پتی ایٹ کر دیں اپنی ضرورت کے حساب سے جتنا آپ کو ایٹ کرنا ہے یا جتنا آپ کو پسند ہے تو میں اچھے سے دھنیا کے پتی ایک بنچ پورا میں اس میں ایٹ کیا یہاں پر یہ ہمارا کیمہ دن ہو چکے ہم فلم کو آف کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں چاول کا آٹا لیں ہوں ایک چمچ کے قریب میں اس کے اندر سولٹ آٹ کی ہوں اور اس کو گنگونے پانی سے ہم یہ آٹے کو سوفٹ آٹا ہم گونیں گے زیادہ ہارڈ اس کا ڈو نہیں بنائیں گے اور گرم ہے یہ پانی اس لئے اس کو چمچ کے یلپ سے میکس کر لیں تو یہاں پر ہمارا آٹا دن ہو چکا ہے اور اس کے میں دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں اور اس کو ہم رول کر لیں گے تو پہلے اس کو اچھے سے میکس کر لیں تاکہ کوئی کھریک زیادہ نہ رہے تو یہاں پر ہم اس کا رول کر لیں گے اس طرح دیکھیں بڑا سا پیڑا بنا لیں تھوڑا سا خوشکے اس کو پر لگا لیں کیونکہ یہ پھر چھپکنے لگتا ہے پھر آرام آرام سے اس کو بھیلیں گے کیونکہ یہ بہت خس خسا یا بہت ڈرائی رہتا ہے اور جس کے ویسے اس کو ٹوڑنے کا بہت چانس رہتا ہے تو آرام آرام سے اس کو رول کریں اس طرح اور پتلا رول کریں زیادہ موڑا نہ رہے پھر کسی چیز کی ہیلپ سے کسی کٹر کی ہیلپ سے پیالا گلاس جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو اس سے اس کی چھوٹی چھوٹی اس طرح ٹکی بنا لیں ٹکی کو کٹ کر لیں یہاں پر اس طرح میں کٹ کر لیں بڑی آسانی سے یہ بیل جاتا ہے اور کٹ بھی بہت آسانی سے جاتا ہے یہ رائس کا جو آٹا رہتا ہے یہ کافی خس خسا رہتا ہے اس لئے اس کو بیلد وغیرہ ہمیں بہت ہی احتیاط کیا جاتا ہے تو اس کے پر وہ یہ سٹفنگ کیمے کی رکھ دیجئے اور اس کو اس طرح فولڈ کر دیجئے جیسے بھی آپ کو شیپ پسند ہے اپنے من پسند کا یہ شیپ بنا لیجئے یہ یوپی میں بہت زمانے سے بنتی آ رہی ہے اس کی کوئی ایکزیک ہسٹری مجھے نہیں پتا لیکن ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور ہمارے دادہ اور پردادہ وہ لوگ بھی بچپن سے ان کے آئے ہیں بنتی چلی آئی ہے یا یوں کہہ لیے پرانے زمانے کا موموز تھا اور یہ ٹیسٹ میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر سٹیمر میں تیار کر چکی ہوں پانی رکھ دی ہوں گرم ہو چکا تھا اس کے اندر ایڈ کر دی ہوں دس منٹ کے بعد یہ ہو جاتا ہے دس منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگتا یہاں پر ہماری گوجیہ دن ہو چکی ہے یہ بہت مزے کی تھی بہت ٹیسٹی تھی اگر آپ کو نیا چاور ملے تو اس کو پسا لیجئے اس سے زیادہ ٹیسٹ آئیس کا اچھا آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی دعا ہوں میاد رکھے گا اللہ حافظ